ہمیں پہلا جسے ہمارا بیسک ٹرافی رولز پڑھیں گے ہم پار ڈ او نا اس کا جس میں ڈیفینیشن آف روڈ پڑھیں گے ہم ڈیفینیشن آف روڈ کے علاوہ روڈ یوزر ان کے روڈ یوزر کون سے کون کلاتے ہیں کس قسم کے روڈ یوزر ہوتے ہیں کون سی کارٹیریڈی کو انکلوڈ کرتے ہیں روڈ یوزر میں اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے definition of vehicles یعنی کہ vehicles کی گاڑیوں کی definition پڑھیں گے کیونکہ گاڑیوں کی basically گاڑیاں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی نا گاڑیاں کوئی موٹر والی ہوتی ہیں کوئی موٹر کے بنا ہوتی ہیں لیکن گاڑیاں کلاتی ہیں کچھ چیزیں گاڑیاں نہیں کلاتی ہیں vehicle کی بھی اقسام ہوتی ہیں وہ ساری ہم کچھ چیزیں سمیدنی کوششی کریں گے اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے defensive driving defensive save calmly drive اس کے علاوہ order of priority یعنی کہ priority اولیت فوقیت یا پہل کس کو جاتی ہے یہ اس کے علاوہ ہمیں سمیدنی کوشش کریں گے یہ جو کہ road signs ہوتی ہیں ان میں سے اولیت کس کو ہوتی ہے کون سا بڑا سگنل ہے کون سا چھوٹا ہے اگر sign board نہ ہو پولیس نہ ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ ساری solution ہم کو اس میں ملیں گے اس کے علاوہ پڑھیں گے road signs کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا پڑھیں گے بیسک چیز پڑھیں گے ہم اور اس کے road signs جو ہوا ہیں آگے جا کے ہم نے مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنی ہے definition of road end user definition of road user کیا ہے basically یہاں پہ نیچے ایک picture بھی ہمیں دی ہوئی ہے پہلے ہم picture کوشش کرتے ہیں سمجھ نہیں کی جو picture ہے basically road کا آپ map دیکھیں گے road جو ہے کنارے سے ایک سے شروع ہو کے دوسرے کنارے تک سب کچھ road میں آتا ہے for example جو bus stop بھی آتے ہیں جو pedestrein آتی ہے جو بھی چیز آپ کو road کے اوپر نظر آتی ہے وہ ساری include جو paddle چلنے کے لئے ہوتی ہے جو cycle کے چلنے کے لئے ہے جو reserve tracks ہیں جو emergency tracks ہیں جو بھی چیز آپ کو road کے اوپر نظر آتی ہے ساری چیزیں road میں include ہوتی ہیں زیادہ دار basic جو یہاں پہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں basic اس میں سب سے پہلے ہم road دیکھیں گے کونے سے کونے تک اس کا arrow کا نشان ہے اس کے دوسری number پہ ہم پڑھیں گے hard shoulder hard shoulder جو کنارہ ہوتا ہے hard shoulder جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ اس کے arrow جو چھوٹا سا ہے اس کا یہی space ہے hard shoulder کا right way left way دونوں side way ہے carriage way carriage way ہوتا ہے جس کے اوپر گاڑیوں کے عام دورفت ہوتی ہے آتی جاتی ہیں گھڑیاں جو کہ carriage way one way بھی ہو سکتا ہے carriage way two way بھی ہو سکتا ہے carriage way اگر for example سات لائنس ہے نا تو سات لائن میں اگر سینٹر میں کوئی partition نہیں ہے جیسے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جیٹی روڈ کے اوپر سینٹر میں کوئی وہ پھول وغیرہ لگا دیتے ہیں یا پھر دیوار سی بنا دیتے ہیں اگر وہ پھول یا دیوار وغیرہ نہ ہوں گے تو سات لائنیں ہوگی وہ ایک ہی carriage way بنے گا پانچ لائنیں ہوگی وہ ایک ہی carriage way بنے گا carriage way one way بھی ہو سکتا ہے اور two way بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہوتی ہے لائنس لائنس جو ہوتی ہے یہ اس میں منیموم ہوتی ہے یہ 2.8 میٹر سے لے کے 4 میٹر تک اس میں چڑھائی ہو سکتی ہے اور یہ ہمیشہ one way ہوتی ہے ٹھیک ہے لائنس جو ہوتی ہیں carriage way اور لائن کے بھی آپ کو سائن نظر آگئے ہوں گے اگر کوئی بھی چیز سامنی نہیں آتی روکے ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں کیونکہ جو بھی آپ کو چیز مشکل ہوتی سامنے میں آرگو کریں گے آرگو کریں گے تو میرا بھی مسئلہ آل ہوگا کہ آپ جلدی سیکھیں گے کل جلدی سمجھیں گے میرے لی بھی ایزی ہوگا ابھی چلتے ہیں اوپر definition of road and user road user a road for motor vehicles ایک road motor vehicle کا رہی ہوتی ہے consist of carriageway with one or survival lines ایک یا ایسے survival lines ہو سکتی ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ lines ہو سکتی ہیں carriageway میں ایک lines یا ایک سے زیادہ lines ہو سکتی ہیں جو کہ vehicles کے لیے ہوتے ہیں car driving کے لیے ہوتے ہیں motor vehicles کے لیے ہوتے ہیں and sometimes and sometimes اور کبھی کبھار a hard shoulder hard shoulder بھی اس میں موجود ہو سکتا ہے also known as outside of carriageway ویرج نہیں ہم use کریں گے basically hard shoulder ہم use کریں گے کیونکہ theoretically ہم questionوں میں جو چیز نہیں ہیں وہ hard shoulder use ہوتا ہے outside of یعنی کہ outside of carriageway ہوتا ہے کیا hard shoulder outside جو sad پہ رکھنے کا جگہ ہوتی ہے وہ بھی emergency track ہوتے ہیں وہ بھی carriageway سے out ہوتے ہیں جو special track ہوتے ہیں جیسے کہ track ہوگا bus کے لیے reserve وہ بھی carriageway سے out ہوگا باہر ہوگا ٹھیک ہے تو hard shoulder جو ہے یہ carriageway سے باہر ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ lines carriageway hard shoulder and road the lines are the filled where cars جو lines ہے یہ fill ہوتی ہے cars کے ساتھ trucks buses and other motor vehicles اور دوسری motor vehicles کے ساتھ یہ فیل ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں یعنی کہ ان چیزوں کے ساتھ ڈرائیو کرتے ہیں the carriageway is all the line put together carriageway جو ہے یہ تمام lines کو ملاتا ہے اس میں جو lineیں ہوتی ہیں ان میں ان کو پیٹیشن کے لیے line پڑی ہوتی ہے center میں white continue and discontinue ہو سکتی ہے carriageway میں سے line کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے the hard shoulder جو hard shoulder ہے is the part of the road hard shoulder یہ ساری چیزیں part of the road ہوتی ہیں اور ایسے ہی hard shoulder بھی part of the road ہوتا ہے which is outside of carriageway جو کہ carriageway سے بائر ہوتا ہے یعنی کہ یہ part of the road ہوگا لیکن carriageway سے بائر ہوگا the road is everything جو road ہوتی ہے جس میں سب ہی کچھ آتا ہے lines آتی ہے carriageway and hard shoulder put together ان سب کچھ چیزوں کو اکھٹا کریں گے تو کیا بنے گا road بن جائے گی ابھی ہم بات کریں گے road user جو road استعمال کرنے والے ہیں road استعمال کرنے والے کو ہمتے ہیں گاڑیوں ہوتی ہیں گاڑیوں ہوتی ہیں ویڈاؤٹ موٹر ہوتی ہیں سائیکل ہوتی ہیں سائیکل کیا ہوتی ہے بسیکلی سائیکل کو بھی گاڑی ہی مانے جاتا ہے لیکن موٹر کے بینے والی گاڑی جیسے گڑا گاڑی گوڑا گاڑی ہوتی ہے اسی طرح سائیکل بھی ایک گاڑی ہوتی ہے ویڈاؤٹ موٹر کیا سکتے ہیں اس کو گاڑی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیدل بھی بندے بھی use کرتے ہیں جو روڈ یوزر جو بھی آپ کو روڈ کے اوپر ملے گا نا وہ روڈ یوزر ہے ٹھیک ہے اس میں انسان جانور اور گاڑیاں وغیرہ وغیرہ بیسے مزید ہم پڑھتے ہیں ٹرائبلنگ آن ٹرائبلنگ اور سٹینگ آن آر روڈ جب ٹرائبل کرتے ہیں یہاں پر آپ ہوتے ہیں ایک روڈ کے اوپر اس کونسیڈر آر روڈ یوزر ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس اے روڈ یوزر ویکل ڈرائبرز پیسنجرز گاڑی کے ڈرائبرز اور پیسنجر جو ہوتے ہیں پیڈی سٹرینز پیڈی سٹرینز جو زیبرا کرسنگ جس کو ہم بولتے ہیں روڈ کراس کرنے کے لئے جہاں پیڈی سٹرینز پر فاکس رکھیں کہ پریورٹی اولیت یا فوقیت جو ہوتی ہے یہ پیڈل چلنے والے گاڑیوں نے رکھ کے پر اس کو پریورٹی دینی ہوتی ہے سو ویکلز روڈ یوزر ہوتی ہیں پیسنجر پیڈی سٹرینز روڈ ورکرز جو روڈ پر کام کر رہے ہیں سائیکلس سائیکل پر چلانے والے ہورس رائیڈر جو گوڑے گوڑے بھی تو روڑے کے اوپر دوڑتے ہیں سکیٹ بورڈ بورڈرز سکیٹ بورڈ ہوتی ہیں جو بچے وغیرہ سکیٹ بورڈ کے اوپر آتے جاتے ہیں گھومتے ہیں کھیلتے ہیں سکیٹ بورڈرز وہ بھی روڈ یوزر ہیں اور روڈ یوزرز یہ سب بھی روڈ یوزر ہوتے ہیں جب یہ روڈ کے اوپر ہیں دیفینیشن آف ویکلز ویکلز کی کیا دیفینیشن ہے ویکلز کی دیفینیشن ہے ہر وہ گاڑی جو کہ زمین کے اوپر چلتی ہے ویکلز پاہیں گے یعنی کہ زمین کے اوپر چلنے والی گاڑی он کیا کہیں گے ویکلز پاہیں گے فڈرزمل Pow ، اس کو ہمacs fromcs ٹرم کہیں گے لیکن اس کو ویکل نہیں کہہ سکتے ویکل کا مطلب ہے جو ٹرانسپورٹ کرتی ہے ویکل کا مطلب ہے جو ٹرانسپورٹ جو استعمال کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اون دا گراؤنڈ زمین کے اوپر ویچ ڈاز ناٹ رن اون ریلز جو کہ ٹرین کی پٹڑی کے اوپر رن نہیں کرتی چلتی نہیں ہے this means the aeroplanس یعنی کہ اس کا مطلب ہے aeroplanس نہیں ہوتے ویکلز میں شپس نہیں ہوتے کیونکہ پانی اوپر چلتے ہیں ٹرین اور ٹرامس جو ہوتی ہیں بیسیکلی جو شہر میں چلتی ہیں ٹرین جو کہ شہر سے دوسرے شہر بار میں چلتی ہیں لے کے جاتی ہیں اور ناٹ کنسیڈر ویکلز ان کو ویکل کنسیڈر نہیں کیا جاتا ایکزیمپل آف ویکلز جو ایکزیمپل ہیں ویکلز کی کون کونسی ہیں کار جو ویکل میں آتی ہے ٹرک ویکل میں آتا ہے موٹر سیکل ویکل میں آتا ہے بس ویکل میں آتی ہے سائیکل بھی ویکل میں آتی ہے سائیڈ کار سیدھے کار بھی ویکل میں آتی ہے ہورس ڈاؤن ویکل ہورس ڈاؤن ویکل ہورس ڈاؤن ویکل گدہ گاڑی گوڑا گاڑی ٹائپ یہ ٹرینر ویکل میں آتا ہے ٹو ویکل یہ بھی ویکل ہے ٹریکوں کے پیچھے بھی ٹو کر کے دوسرے ان کے رموٹ کے بھی لے کے جاتے ہیں ٹرولیز وغیرہ تو اس کو کیا کھولیں گے یہ سارے ہی کنسیڈر کی جائیں گی ویکلز ڈیفینسیو ڈرائیو ڈیفینسیو ڈرائیونگ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو آپ کو کوئی سرپرائز نہ ملے اور نہ ہی آپ دوسرے بندے کو سرپرائز دیں اور اس میں فاکس رکھیں کہ آپ کو آپ آرام سے رکھ سکیں میری سپیڈ اتنی ہونے چاہیے بسیگلی کہ میں اپنے ویزیبل ڈسٹینس پر جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے ان کیس کوئی خطرہ وغیرہ اچانک گاڑی بندہ کچھ بھی آ جاتا ہے تو میں سیفلی اور سکیورلی رکھ سکوں کیونکہ اگر میں ایک دم سے بریک ماروں گا تو پیچھے والا آکے مجھے لگے گا اگر میں ایک دم سے بریک مار نہ ماروں گا تو آگے بندہ ہے گاڑی کے اس میں میں جا کے لگ جاؤں گا تو سیفلی سکیورلی کالملی حسلے کے ساتھ سبر کے ساتھ آپ نے گاڑی چلانی ہے کیونکہ گاڑی بیسیکلی آپ کے پاس ایک اگر اس کو امیجن کیا جائے تو یہ ایک ویپن کی طور پر ہوتی ہے کیا سکتے ہیں اس کو کیونکہ اگر آپ اس کو میس یوز کریں گے تو ہر سال کتنے ہی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اور کتنے ہی جانے اس گاڑیوں کی وجہ سے ٹرافک کی وجہ سے جاتی ہیں کتنی جانے ٹرافک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ جاتی ہیں بیسیکلی اس کو ایک ویپن کی طور پر ذہن میں رکھ رہیں اس کا صحیح یوز کریں گے تو آپ کا ٹائم کا فائدہ ٹائم کی بجھت کریں گی آپ کو صحولیت دے گی اگر غلط یوز کریں گے بے سبری کریں گے بے تیاتی کریں گے تو اس صورت میں نقصان دے ہو سکتی ہیں ڈیفنسیو ڈرائوینگ جو سیف طریقہ کار ہے ڈرائو کرنے کا اس کو کہتے ہیں ڈیفنسیو ڈرائوینگ اپنا ڈیفنس کرنا ہے اپنا بچاؤ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اپنی طرف سے آپ نے ہنٹر پرسنٹ دینا ہے رودز ڈیگولیشن کو فالو کرنا ہے اپنی طرف سے ڈیفنس اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائوینگ ڈرائوینج ایسیو ڈرائوینج جو آسلے کے ساتھ ڈرائوینگ Mü clichation کلگوینج میری کھڑی پچاس پھا ہے تو مجھے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میری گاڑی جب میں بریک ماروں گا تقریباً ری ایکشن کا ٹائم جو ہوگا اس کا کہتے ہیں ری ایکشن ٹائم یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی چودہ پندرہ میٹر ہوگا اور پلاس بریک مارنے کا سپیس ہوگا اس کو ایڈ کریں ہم وہ سپیڈ کے اوپر دپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے کلکولیٹ کرنا چاہیے ڈرائیو کرنے سے پہلے سپیڈ بڑھانے سے پہلے کہ ہاں میں شہر میں ہوں شہر کے باہر ہوں کتنی سپیڈ رکھنی چاہیے کہ اچانک اگر کچھ سامنے آجتا ہے تو میں آرام سے آسانی سے روک سکوں دوسرے بندے کو تکلیف دیے بغیر ہود کو تکلیف ہود کیوں سرپرائز دیے بغیر بینا آپ نے دیفنسیوڈی ڈرائیو کرنا ہے بداؤٹ ٹیکنگ نہیں لینے انیسیاری رسک جو رسک کی ضرورت نہیں ہے نا وہ اس طرح کے کوئی رسک نہیں لینا بندہ چونک کے نزدیج جاتا ہے وہاں پہ سٹاپ والا ہوگا ایک سائن بورڈ لگا ہوا بندہ سوچے ابھی اس ٹام کون آئے گا میں نکل ہی جاتا ہوں روکے بغیر نہیں روز ان ڈرگولیشن ہے سٹاپ کے اوپر رک نہیں ہوتا تو آپ نے رک نہیں ہے ہر صورت میں ایک مقصود ڈسٹینس تاکہ آپ نے رکنا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ آپ سکیورلی اور سیفلی رک سکیں نہ پیشلا آپ کو مارے آکے اقدام رکیں گے تو پیشلا مجھے مارے گا جو اقدام نہ رکوں گا تو میں آگے والی گاڑی میں جا کے لگ سکتا ہوں یہ بھی مطلب ہے آپ ڈرائیو کرتے ہیں کہ آپ بڑیہ سیفٹی مارجن کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں سپر ویجن آپ کو آگے جو بوت سپر ویجن آگے اور پیچھے دون اطراف پہ آپ کا دیان ہونا چاہیے ان کے فوکس آپ کا قدر ہونا چاہیے آگے والی گاڑیوں بی 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 بوت سپر ویجن آگے اور پیچھے سپر ویجن ہونا چاہیے آپ کا پیچھے دیکھنے کے لیے انڈریکٹ لیے آپ شیشے جو میرر ہیں شیشے ہیں ان میں سے دیکھ سکتے ہو دیان رہ سکتے ہو اور آگے آپ تو دیکھنے آگے تو آپ کے سامنے نظر آتا ہوگا اور ہمیشہ آپ کو تیار رہنا چاہیے ایکٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ریاکشن دینے کے لیے اگر اچانک کوئی بھی خطرہ بغیرہ آجاتا ہے تو آپ کو ہمیشہ ایکٹ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے یعنی کہ آپ کو چست و چوباند رہنا چاہیے بندہ یا گاڑی یا بچہ کچھ بھی آگیا آجاتا ہے تو میں اس میں ایکٹ کر سکوں بریک مار سکوں گاڑی ٹائم پہ روک سکوں جب آپ ڈرائیب کرتے ہو آپ کم کریں گے رسک دوسروں لوگوں کو سرپرائز دینے میں یعنی کہ اچانک کسی کو سرپرائز دینا اچانک کسی کے سامنے آجنا نقصان ایکسیڈنٹ کے وجوہات بنتی ہیں اور اسی طرح آپ کو بھی سرپرائز دینے میں کم دیں گے یعنی کہ جو نقصانات کے رسک ہیں وہ کم ہوں گے which contributes to increase traffic safety جو کہ contribute کرے گا اس آڑا لے گا اپنا traffic safety کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ دیکھیں اگر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کی گلتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے فرزمبر گار جانا تھا کہی پہ بھی جانا تھا آپ کا ٹائم تو ویسٹ ہوگا گلتی اگلے کی ہے اگلا گلت کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے اس کی پریورٹی نہیں بنتی وہ انٹر ہو رہا ہے لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں اگلے میں جا کے ٹھوک جاؤں کیونکہ کونسی میری گلتی بنے گی کونسا برڈن مجھ پہ آئے گا نہیں مقصد فرسٹ آف آل ہونا چاہیے کہ یار ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے اگلا گلتی کر رہا ہے آپ نہ کرو اگر شورٹلی کہیں driving defensively means that you defensively driving کرنے کا مطلب ہے یہ جو چیزیں جو ہم نے اوپر پڑی ہیں drive columnly columnly آپ نے drive کرنی ہے اس لئے اور صبر کے ساتھ plant survival stops ahead اور اپنے stops آپ کو پتا آنا چاہیے آپ نے کہاں پر رکھنا ہے فرسمپل میں میں نے رکنا تھا سرکل کے اے پہ لیکن میرا فوکس نہیں سرکل کے اے پہ میں بالکل نزدیک پہنچ گیا ہوں اچانک مجھے موڑنا پڑے گا تو مشکل ہو جائے گا پیچھے والا آکے اس کو تقلیق ہو سکتی ہے تو آپ کے پلانس جو ہیں آپ کے پہلے تیار ہونے جی آپ کو کہاں پہاں رکھنا ہے avoid risks اور risk وغیرہ لینے سے بچنا ہے drive with good safety margins اور drive کرنا ہے good safety margins safety اور safely اور securely یہ آپ کے لئے basically seatbelt وغیرہ یہ وہ جی چیزیں اور traffic کے قوانین کی بالکل رسپیکٹ کرنی ہے adopt your speed اور اپنی speed آپ نے اپنانی ہے جو کہ required ہو traffic کی situation کے حزاب سے have a good supervision both forward and backward good supervision ہونا چاہیے آگے اور بیچھے دونوں طرف اطراف پہ دیار ہونا چاہیے focus ہونا چاہیے always ready to act اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے act کرنے کے لئے اچانک آپ کو ضرور پڑ جاتی ہے تو ہمیشہ be prepare آپ کو تیار رہنا چاہیے situation کسی طرح بھی یہ بھی ask دین آگے میرے پر کے ڈرائیور بھی ask دے آگے اگر میرے جیسے کوئی ڈرائیور غلط ڈرائیور آجے تو ضرور ہی نہیں کہ آپ جا کے اس میں لگیں آپ اپنا آپ جاؤ order to priority 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 اولیت فوقیت یا پیال کیوں کہتے ہیں basically جو road کے قوانین ہوتے ہیں اس میں priority اولیت فوقیت یا پیال کس کو جاتی ہے سب سے بڑا سگنل کون سا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے basically road کے قوانین میں سے سب سے بڑا سگنل یا valuable signal جو ہوتا ہے police والا ہوتا ہے in case اگر چونک میں police والا ہے جو traffic کو regular کر رہا ہے تو دوسرے سارے signal ان کی value ہمارے سامنے zero نہیں چاہیے چاہے وہ traffic lights ہو board والے signal ہو horizontal signal ہو یا پھر کوئی ہم نے سب سے پہلے پولیس والے کو دوسرے نمبر پہ value ہوتی ہے یہ چاہیے تلک سکتے ہیں traffic signs کی lights ہوتے ہیں sounds ہوتے ہیں ان کی value دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے اگر police والا نہیں ہے تو traffic lights کو follow کریں گے for example ایک traffic lights ہیں ان کے نیجے stop والا board ہے اور light green ہے تو ہم stop والے board کو نہیں دیکھیں گے ہم light کو دیکھیں گے green تو ہم نے نکل لے ہے اگر light green ہے لیکن آگے police والا ہے police والا کہتا ہے رک جاؤ تو ہم نے light green کو نہیں دیکھنا ہم focus کرنا پولیس والا کیا رہا ہے کیونکہ سب سے بڑا signal سب سے پہلے پولیس والے کو فالو کرنا ہے پولیس officer اگر کوئی ہے وہ ریگلو کار رہا رہا دوسرے نمبر پہ ٹرافک lights کو تیسرے نمبر پہ جو board وغیرہ signs ہوتے ہیں sign board ہوتے نا ان کو فالو کرنا ہے اگر یہ تینوں signal نہ چوتھے نمبر پہ آپ نے فالو کرنا ہے horizontal signals کو یعنی کہ جو زمین کے اوپر لائنے پڑی ہوتی ہیں اگر تینے اوپر والے بڑے signal نہ تو پھر ان کو فالو کرنا لائنے پڑی ہو اگر یہ چوروں signal نہ ہو تو پھر کیا کریں گے اگر چونک میں کوئی بھی signal نہیں ہے نہ پولس والا ہے نہ لائٹ ہیں نہ بورڈ ہے نہ لائنے پڑی ہو زمین پہ تو کیا کریں گے کون پہلے جائے گا تو automatically priority جائے کی right کو جو دائیں سے آرہا ہے اس کو ہم نے priority for کیا پہل دینی ہے جو بائیں سے آرہا ہے وہ ہمیں دے گا اگر کوئی بھی signal نہیں ہے تو آخر میں پہل دینی ہے دائیں سے آنے والے کو دوں ٹھیک ہے سب سے پہلے کھل سوالا دوسر نمبر پہ ٹرافک لائٹس تیسرے نمبر پہ سائن بورڈ چوتھے نمبر پہ لائنو والے زمین پہ پینٹ ہوگئے پانچ نمبر پہ رائیڈ کو اگر کوئی بھی نہیں ہے پانچ نمبر پہ پھر جاتی ہے اگر کوئی سیگنل نہیں ہے روڈ پہ تو رائیڈ کو پہل دینی ہے اپنے اگر آپ ڈرائیڈ کر رہے ہیں اور کئی قسم کی انٹرکشن آپ کو ایتر سیم ٹائم مل گئی ہیں جیسے نیچے پکچر میں بھی دکھا رہے ہیں شاید تو آپ نے کیا کرنا ہے دا فارمی آڈر اپلائی یہ فارمی آڈر اپلائی ہوں گے سب سے پہلے ایک نمبر پہ پولیس والا دوسرے نمبر ٹرافک سگنل جس میں لائٹ سانس سگنل روڈ سگنل جس میں پہلے ورٹی کل آئیں گے پھر روزنٹل آئیں گے چوتھے نمبر پہ جنرل ٹرافک روڈ سائنس روڈ سائنس سویڈن میں استعمال ہو رہے ہیں یہ یہاں پہ اتنی قسم کی ہوتے ہیں ایک دو تین چھ پونچ چھ چھ قسم کے اور ساتھ ہی پینل ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ سائنس کو پڑھیں گے بیس جو ہمارے پاس پہلے سائن ہے وارننگ سائنس وارننگ سائنس یہ کسی قسم کا خطرہ جو ہے کس قسم کا خطرہ ہے آپ کو بور دیکھ پتا چلے گا وارننگ سائنس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہہ وارننگ سائنس گیو خطرے کی سگنل ہے گیو وارننگ آف ڈیفرن ٹائپ آف ڈینجرس یہ ڈیفرن ٹائپ آف ڈینجرس کا یہ انٹیگیٹ کرتے ہیں انکلوڈ یو شوڈ بی ایکسٹر اٹینٹیو اینڈ کیرفل اس میں شامل ہے کہ آپ ایکسٹر اٹینٹیو یعنی زیادہ اٹینشن لینی ہے اور زیادہ کیرفل زیادہ اتیاط زیادہ سافدانی یعنی زیادہ اتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے وارننگ سائنس بیسیگلی ان کی نشانی ہوگی آلموسٹ یہ ہوتے ہیں بیسیگلی ٹرینگل شیپ کے تین کون والے تیک کون والے ہوتے ہیں کنارہ ان کا ریڈ ہوگا بیگرانڈ ان کا ییلو ہوگا اور جو موتی فیج کا وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوگے یہاں پی بچوں کا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نزدیک بچے ہو سکتے ہیں جو بھی خطرہ ہوگا جس قسم کا یہاں پہ ییلو بیگرانڈ میں انڈیکیٹ کر رہے ہوگے ان کو کہتے ہیں warning signs mostly triangle shape ہوتے ہیں آگے ہمارے پاس یہ signs boards یہ آگے جا کے ہم detail کے ساتھ ان کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کون کون سے کس کس کے ہوتے ہیں ہر ایک قسم کے sign board کے بارے میں پڑھیں گے فیل next signs کے لئے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیں priority signs priority یعنی اولیت فوقیت یا پیل کے پیل یہاں پہ یہ جو signs ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگلے چونک میں priority دینی ہے پیل دینی ہے اولیت یا فوقیت دینی ہے کہ لینی ہے ٹھیک ہے یہ اور ان کا یہ sign board جو ہیں چار کونے والے بھی مل سکتے ہیں تین کونے والے بھی مل سکتے ہیں اور جیسے stop ہوتا ہے مقالبا آٹھ کونے والا ہوتا ہے چھے کونے والا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے inform about give way and duty to stop rules آپ نے رستہ دینا ہے اور stop rules یہ وہ ایک ان کو فالو کرنا ہے in science کے through all priority signs have different shape and colors in جو یہ جو ہیں priority signs ان ہوتا ہے ٹھیک ہے prohibitory prohibitory signs ہوتے ہیں ممنوع assign یعنی کہ جو ممنوع کرتے ہیں منع کرتے ہیں آپ کو ان science کی نشانی ہوتی ہے یہ گول ہوں گے کنارہ ان کا red ہوگا اور background yellow ہوگا کس قسم کا ہوتا ہے یہاں پہ گول دائرہ بنا ہو ہے اس کے اندر اگر cycle کا نشان ہوگا تو prohibited ہے cycle کو جانا منع اگر motorcycle کو ہوگا تو صرف motorcycle کو منع ہوگا اگر car کا ہوگا تو موٹر vehicle کو منع ہوگا اگر گدا گاڑی کو ہوگا تو صرف گدا گاڑی گوڑا گاڑی کو ہی منع ہوگا باقی چیزیں جاسکتے ہیں اگر بندے کا نشان ڈال دیں تو صرف pedal چلنے والے یہاں پہ منع ہیں باقی سارے جاسکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے سامنے ہیں اس کے اندر کوئی بھی نشان نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ transit کرنے گاڑی کا منع ہے کوئی گاڑیاں یہاں پہ جائے نہیں سکتی تو یہ منع منع کی signal ہے جو چیز کا نشان پڑا ہوگا اس کے اندر اس چیز کے لئے منع ہے باقی جاسکتے ہیں ٹھیک ہے indicates that something is prohibited indicate کچھ prohibited ہے example entering a road with vehicles again گاڑی وں کے ساتھ enter ہونا یہ کئی قسم کی signal ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹرک کا نشان آج انس کے اندر گول کے نشان کے اندر تو اس کا مطلب ہے ٹرک انٹر نہیں ہو اس کتا ٹھیک ہے اگے ہمارے پاس mandatory science mandatory science ہوتے ہیں یہ لازمی کی science ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سامنے mandatory science ہے اس کا مطلب ہے کہ جدھر یہ کہہ رہے ہم نے اس instruction کو فالو کرنا ہے ہر صورت میں اگر ہم دائیں مڑھیں گے تو جرمان نہ سیدھا جائیں گے تو جرمان نہ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا لازمی ہے mandatory science کا جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس طرح as فالو کرنا ہے mandatory science کو یہ almost blue color کے ہوتے ہیں corner جو n کا وہ white ہوگا اور جو indicate کر رہے ہیں جیسے جو بھی لازمی ہوگی چیز کرنی وہ indicate کریں گے sign board میں تو ہمیں وہ فالو کرنی پڑے گی advisory signals advisory signals basically یہ چار کونے والے سکنل ہوتے ہیں یہ particular location پہ apply ہوں گے depend کرتا ہے جیسے کہ بچے والا شہر میں ہوں گے ٹھیک ہے جہاں پہ residential area ہے پلاس یہاں پہ گاڑی یں وغیرہ جا تو سکتی ہیں لیکن ارتیات سے چاہیں کیونکہ بچے families وغیرہ یہاں پہ ہوں گی یا پھر کہہ رہے کہ tell you about what applies to particular location روڈ اور روڈ سیکشن پہ for example that motorway or pedestreign street being or end یعنی start ہو گئی ہیں یہاں پہ pedestreign کا end ہو گیا ہے نیچے ہے directional signal direction کے signal ہیں جس میں آپ کی destination کے سط آپ سے یہ boda direction boda کے لئے direction دی ہوئی ہے مزید انس کے ساتھ detail میں آگی signal آئیں گے جب ہم detail میں پڑھیں گے boda کے لئے آپ directly buy نہیں موڑ سکتے جیسے کہ indicate کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے نیچے اتریں دائیں طرف سے اور پول کے اوپر سے یا نیچے سے ہو کے بائیں طرف موڑیں گے یہ direction وغیرہ کے signs ہیں یہ چار کونے والے ہوتے ہیں advisory signal بھی چار کونے والے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ additional panels additional panels basically یہ پارکنگ یہ بیسی کسی sign board کے ساتھ لگے ہوں گے for mandatory sign board کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے warning signs کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں یہ اکیلی panels لگی ہوئی کم ہی ملیں گی basically یہ کسی sign sign کے ساتھ لگی ہوگی sign board ہیں یہ panel ہیں پروپر basically یہ indicate کر رہی ہے parking ہے 8 بجے سے 18 بجے تک یعنی صبح 8 سے 6 بجے تک 30 مند کی parking ہے اس کو done کریں گی کر دن ضبر ابھی ہمارے پاس آگیا start the test start the test کو click کریں ابھی ہمارے پاس کچھ question ہے ٹھیک ہے نکل نہیں لگانی ایک دوسری پوچھنا نہیں ہے ٹھیک ہے picture question picture question ہے یہ ہاں آپ نے دکھار بھی دیا which field marks the hard shoulder hard shoulder کون سا ہے اس میں چار option ہمیں دی ہیں the green field red field blue field yellow field کسی کا غلط ہو ہے start the test کرنا ہے میں question بڑھ گیا start the test کریں اور اس میں یہ پوچھ رہا ہارڈ shoulder کی جو picture کو دیکھنا ہے آپ picture کچھ کھلک کریں کہ بڑی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے picture کو دیکھے بتائیں کہ ہارڈ shoulder ان میں کون سا color میں ہے yellow میں ہے red میں ہے green میں ہے یا blue میں ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا road carriageway ہے lines ہیں blue blue والا sign ABCD میں اس کو click کریں جی ہو گیا ہے جی جی بھی ہے blue سمجھ دیں نا blue کو click کریں جی ٹھیک ہو گیا سب کا اب یہاں پہ اگر کسی کا غلط ہوتا ہے کوئی بھی question بعد میں بھی آپ نے practice کر نہیں ہے اگر کسی کو غلط ہو question آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ایک screenshot wir everyone travel and stay on the road and c everyone travelling and staying on the road except those walking or cycling on the hard shoulder چھوڑ کے باقی سارے یہ کہہ رہا ہے کہ روڈ یوزر میں آئیں گے آپ کے خیال میں کون سا ہوگا کلک کریں کلک کریں کلک کریں جو بھی آپ کے لگتا ہے اس کو کلک کریں گلتی ہوگی سکرین شورٹ لے کے وٹس اپ کے اوپر میں سینڈ کرنا ہے کون ہے جو کون ہے جو کنسیڈر کیے جائیں گے روڈ یوزر گروپ کے اندر بھی کرتے ہیں سینڈے بھی ہم وٹس اپ پہ بات ہی میں آپ کو کنیکٹ کروں گا آپ ڈیریکٹ سے نکال سکتے ہیں گروپ کے اندر سینڈ دکھتے ہیں آپ نے کلک کریں اپنی چوائز کو ٹھیک ہے شاو شاو ابھی ہم چلیں گے نیکس قویشن پہ ہاں جی یہ گلت ہوئے کسی کا جی میرا گلت ہوئے لیکن پتہ لاکھ کیا مجھے زبرست بیسکلی آپ نے کون سا چوز کیا تھا میں باپس جانا پڑے ہوئی ہے کوئی بات نہیں چلو نیکس کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سکرین شورٹ میں جو بھی دیئے نا گلت ہو نا سکرین شورٹ بیج دینی ہے ٹھیک ہے آگے نیکس پہ آجیں سکرین شورٹ لے لیں ساتھ ہی بعد میں جب آپ فری ہوں گے بعد میں مجھے سکرین شورٹ بیج دیں گے جو گلتی ہوگی میں آپ کو وائس میسری کر دوں گا سمجھا دوں گا گلتی ہیں اگر نہیں سمجھے اگر میں گلتی سمجھاتا ہوں جلدی یا تیز بول جاتا ہوں گر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس میں سیٹسوائی نہیں ہوتے جو میں نے آنسر دیا ہے تو آپ مجھ سے آرگو کر سکتے ہیں بھائی آپ نے سمجھایا تو ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی میں پھر دوبارہ کوشش کروں گا چیتری کیسے سمجھانے کی ٹھیک ہے زبارہ is a bicycle consider a be a vehicle bicycle کو ایک vehicle consider کیا جا سکتا ہے yes yes اس طرح کے آسان ہوگے تو پاس جلدی ہو جائے گا okay آگے آیا جی you are driving in a city آپ شہر میں drive کر رہے ہیں and receive survival intersection اور آپ کو کئی intersection چونک ملتے ہیں at the same time ایک time پہ ہی which instruction has the highest priority کس قسم کی instruction جو ہوگی قوانین road کے قوانین ہے اس کی highest priority ہوگی کیا police officer signal ہوگی highest priority the road signal and traffic signal police 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 پولیس والے کی ضربہ اس کو police والے کو ہم click کریں گے try کریں گے okay okay next آگے ہمارے پاس اس سیشن میں آخری قویچن ہے یہ How far does a speed limit on a road sign apply کتنے دور تک یہ speed limit road کے اوپر apply رہے گی اپشن ہمارے پاس until the next road sign with change speed limit اگلے road sign تک جہاں پہ speed limit change ہوگی دوسرا option ہمارے پاس until the next junction اگلے چونک تک it depends on the road and speed limit یہ depend کرتا ہے road کے اوپر speed limit کے اوپر 150-250 میٹرز آپ کے خیال میں کون سا ٹھیک ہوگا next junction تک آپ اس کو کلک کر دیں اور کسی کا غلط ہوگا ہے basically اس میں جی نہیں 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 اس کو کلک کر دیں جو آپ کو لگ رہے ٹھیک ہے remain miss it is to road through speed limit ہے غلط ہوگی سا مزیج بہت بڑی grabs کون سا کییا تک لکت آپ نے basically جب آپ کا کچھ غلط ہوگا نیچے یہ explanation بھی دیں گے کہ آپ کا سوال کیوں غلط ہوگی ٹھیک ہے تو اس من جو question تھا جب تک نیا سائنگ بورڈ نہیں آتا دوسری سپیڈ لیمٹ کے ساتھ آپ کی یہی لاغو رہے گی اگلے چونک تاک کوئی فرق نہیں پڑے گا روڈ کی سپیڈ لیمٹ وہ ہی ہوگی جو یہ بورڈ بتا رہا ہے اور 150 اور 250 کا بھی کوئی اچھکر نہیں ہے یعنی کہ سپیڈ لیمٹ آگے جا کے 30 ہو جاتی ہے تو پچھلے کی ویلٹی ہتم آگے جا کے 70 ہو جاتی ہے پچھلے کی ویلٹی ختم آگے جا کے اگر سپیڈ لیمٹ ختم ہوتی ہے تو اس کا بھی سپیشل سائن بورڈ ہوتا ہے تو اس لیے تو اس لیے تو آج کے لیے کافی ہے یہ کیا خیال ہے پہلا دن ہے آپ نے اس کو واپس سے آکے واپس سے آکے ایک دفعہ جو بھی میں پڑھایا کروں گا آپ نے دوبارہ اس کو آخود ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جب بھی ٹائم ملے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے اور چار پانت دفعہ کوئیسن کرنے ہی کوشش کریں کوئیسن ہمارے بڑھتے جائیں گے ایسا ایسا ٹھیک ہے ایسا ہی پڑھے آپ نے بات کی پیدا ہونا جب بار بار جب بھی آپ کا ٹائم ملتا ہے اس کو ریپیٹ کریں اس کو پڑھیں سمجھیں جو بھی چیز نہیں سمجھتے سکرین شورٹ لے کے بیٹھتے جائیں جو بھی چیز مشکل لگتی ہے پوچھتے جائیں